اسلام علیکم جعوید پبلشرز میں آپ کے خوش آمدین اس ویڈیو میں ہم کٹس پھول ہو کلیاں گریڈ 5 پلاس کے سبق نون کے بارے میں پڑھیں گے تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرح دیئر ٹیچرز ہم چلیں گے اپنے سفق نمبر پینتالیس کی طرح اور یہاں پہ ہے ہمارے پاس نون یعنی کہ نون کی ہلکی باریک آواز اور نون کی بھاری آواز تو نون کی ہلکی آواز یعنی کہ باریک آواز ہے ن اور نون کی بھاری آواز ہے ن اور یہاں ضرور بچوں سے پوچھے گا کہ بھاری آواز بنتی کیسے ہے اور یہاں صرف بچے جواب دیں گے آپ نے بچوں کو نہیں بتانا کیونکہ بچوں کو پتا ہے کہ وہ کیسے بنتی ہیں جب بچوں سے باتشیت ہو جائے ان آوازوں کی اور بچوں کو ان کی اچھی سی پہچان ہو جائے تو پھر ہم چلیں گے کہ ہمارے پاس کونسی تین تصویریں موجود ہیں ہمارے پاس ہے ناشپاتی نل اور ننہا ہم یہ تو کیوٹ سا چھوٹا سا بچہ ہے اس کے بارے میں بچوں سے باتشیت کیجئے ضرور بچوں کے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ضرور ہوگا اچھی سے باتشیت کیجئے کس طرح سے بچے کا خیال رکھنا ہے اس کو تم نہیں کرنا اس کے ساتھ پیار محبت شفقت کے ساتھ رہنا ہے اس کے بارے میں بچوں سے باتشیت کیجئے یعنی کہ آپ نے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی بات بھی کرنی ہے اس طرح کی بچوں سے باتشیت کیجئے پھر ہم چلیں گے اپنے مصبتوں کے حصے کی طرح جو نون اور مصبتوں سے ملکے بنے ہیں وہ ہیں نانا نوٹ رانی نیک ہم یہ چار الفاظ ہیں اور بھی کوئی لفظ آتے ہیں تو ضرور بتائیے گا جب ان الفاظ کی اچھی سی پہچان ہو جائے تو پھر ہم چلیں گے اپنے اگلے حصے کی طرف ہمارا اگلا حصہ ہے الفاظ کی پڑھائی تو پہلے ہم کرتے ہیں بسری طریقہ تدریس فلاش کارٹ کی مدد سے آپ بچوں کو یہ الفاظ دکھائیے باری باری اور بچوں سے پوچھئے پہچان کروائیے تلفز کی صحیح سے ادائیگی کروائیے یعنی فلاش کارٹ کی مدد سے آپ باری باری بچوں کو یہ الفاظ دکھائیے اس کی پہچان کروائیے صحیح تلفز کیا ہے اس کے بارے میں بات چیت کیجئے جب بچوں کو اچھی سی پہچان ہو جائے اور وہ خود سے ان الفاظ کو پڑھ سکیں تو پھر ہم چلیں گے اپنے کتاب کے سفرے کی طرف اور انہی الفاظ کی دوبارہ سے پڑھائی کریں گے یہاں پہ آپ ہجے بھی کروا سکتے ہیں دیکھتے ہمارے پاس کون سے کچھ الفاظ ہیں ہمارے پاس ہے پان نان شان جان نام بلکل اس طرح کے باقی الفاظوں کی بھی دہرائی کیجئے جب الفاظ کی دہرائی ہو جائے اور صحیح تلفز کی ادائیگی کے ساتھ بچوں کو پہچان بھی ہو جائے تو پھر ہم چلیں گے اسی سفرے کے آخری حصے کی طرف اور وہ ہیں ہمارے تین جملے نانا نان دو نل سے پانی پیو ننے کو کھلونا دو جی ان جملوں کو اچھی طرح سے بچوں کو پڑھائیے اور اس کو کرانے کے لیے ہمارے پاس تین طریقے ہیں بسری طریقہ ہجے کی ودت سے یا بوڑ پہ لکھ کے آپ کی سامات کا بہت شکریہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور جڑ رہیے گا بولتی کتابوں کے ساتھ موسیقی